آپ سے گزارش ہے کہ توحید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ درست دیا گئے نہیں کیونکہ آج کے پاکستان کی ایک سریعت شرک و بیداد کی رسومات میں بہت زیادہ مشکول ہیں کیونکہ شرک و بیداد ایک گوبر ہے جو کہ لوگ سڑکوں پر لے آئے ہیں جبکہ توحید ایک سونہ ہے جو کہ آپ کے دلوں ہی میں دفن ہے یہ آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ توحید کو بھی آپ سڑکوں پر لے آئے ہیں انشاءاللہ جی کوشش کر رہے ہیں درستہ میرے والد صاحب اور دادا کی کافی جائداد ہے لیکن نہ میرے والد صاحب اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نہ بھی تک میں اٹھا سکا ہوں یعنی جس حساب سے جائداد ہے اس حساب سے اس سے ایک روپے کا فائدہ بھی نہیں کچھ مقدمات ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم پھسے ہوئے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آتی اور والد صاحب کا کاروبار ایک وقت میں بہت اوج پر تھا اور اس کے بعد ایسا خراب ہوا کہ ابھی تک ہم لوگ جائداد ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا فرمائیں اس لیے کہ یہ ایک عذاب کی صورت ہے کہ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہو میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کروڑوں کی جائداد رکھتے ہیں لیکن انتہائی عسرت کی زندگی گزات ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقین عجابنا اللہم انکا عفو فون تحب العفو فعفوانا اللہم ظفقنا لما تحب وترضہ من القول والفعل والعمل والنیت والعل شل اللہ علیہ وسلم و لحبیبی برحمدکو اللہ علیہ وسلم و لحبیبی برحمدکو